موسیقی اسلام علیکم یوورز آمیر قلعہ کا شمار بھارت کے مضبوط ترین قلوں میں ہوتا ہے جسے یونسکو کی عالمی ثقافتی حرصے میں بھی شامل کیا گیا ہے آمیر قلعہ مغل راجبود تعمیر کا ایک امدہ شاہکار ہے جس کی تعمیر میں ریتیل پتھر اور سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے قلعہ چار منزلہ ہے اور ہر منزل پر سہن بنائے گئے ہیں اور اوپری منزل پر آمیر پیلس ہے جہاں راجہ کی قیامگاہ ہوا کرتی تھی قلعہ میں دیوان عام اور دیوان خاص شیش محل اور جے مندر واقع ہے قلعہ کی چاروں طرف پہاڑیاں ہیں جس پر حفاظتی دیواریں بنائی گئی ہیں اور دیواروں پر چڑنے کے لیے سیڑیاں بھی ہیں جس وقت مغل بادشاہ ہمائیوں کی حادثتی موت ہوئی اس وقت جلال الدین اکبر کی عمر صرف چودہ سال تھی پندرہ سو چھپن میں اکبر کی تاج پوشی کے بعد اسلام ہندوستان کی تاریخ میں ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہوتا ہے استقام حکومت کے زمن میں اکبر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ملک میں جو صوبے خودمختار اور آزاد ہو گئے تھے انہیں پھر حکومت دیلی کے تابع کیا اور راجپوت پالیسی پر عمل پیرا ہوا کہا جاتا ہے کہ اکبر کی راجپوت پالیسی سوچی سمجھی یا جانی بوجی پالیسی تھی اور روشن خیال مطلب پرستی قابلیت کے اقرار انصاف اور مساوی برطاو کے اصولوں پر مبنی تھی پندرہ سو انسٹھ میں اکبر نے آمیر کے راجہ بہاری مل سے مساہلت کر لی تھی راجہ نے اکبر کی اطاعت قبول کر لی بہاری مل نے اپنی سب سے بڑی بیٹی جودہ بھائی کی شادی اکبر سے کر دی جودہ بھائی بعد میں مریم زمانی کہلائی شہزادہ سلیم عرف جہنگیر مریم زمانی ہی کے سگی اولاد ہیں بعد میں اکبر نے بیکا نر جیسل میر کی راجپوت شہزادیوں سے بھی شادی کی شہزادہ سلیم نے بھی جودہ بھائی کے بھائی بھگونت داس کی بیٹی من بھوتی بھائی عرف شاہ بیگم سے شادی کر لی اکبر اپنے راجپوت رشتے داروں سے شاہی خاندان کے ارکان کی طرح سلوک کرتا تھا اور انہیں فوج اور حکومت میں آلہ عوضے پر فائز کیا کرتا تھا راجپوتوں کو آلہ ترین دیوانی اور فوجی عہدے عطا کیے گئے بھگونت داس کا بیٹا راجہ مان سنگھ بربل تمام آلہ درجے کے عوضے دار تھے راجہ مان سنگھ کو ہی اکبر نے میوار کے راجہ مہرانہ پرتاب کی سرکوبی کے لیے کھنبل گڑھ موجودہ راج سمد زلہ روانہ کیا اور بلدی گھاٹی کے مقام پر مغل افواج اور مہرانہ پرتاب کی فوج کے درمیان میں تاریخی گھمسان جنگ ہوئی جس میں مہرانہ پرتاب کی فوج کے سولہ سو اور مغل فوج کے تین سو فوجی مارے گئے مہرانہ پرتاب اپنی فوج کو مرتا ہوا دیکھ کر اپنے گھوڑے چتک پر سوار ہو کر فرار ہو گیا آمیر راجستان کی بستی کی بنیاد راجہ ایلن سنگھ مینا نے رکھی تھی جو نو سو ستاون قبل مسیح میں مینا کی چندہ قبیلے سے حکمران تھے اس شہر کو پہلی بار راجہ کاکیل دیو نے شہر کی شکل دی جب موجودہ جیگڑ کلے کی جگہ پر آمیر دس سو چھتیس میں اس کا دارل حکومت بن گیا تھا موجودہ کلے دھانچے کا بیشتر حصہ جسے آمیر فوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں دراصل راجہ مان سنگھ نے اپنا محل دامیر کروایا ہوا تھا جس نے پندرہ سو نوے سے سولہ سو چودہ تک حکومت کی اس محل میں دیوان خاص جیسی متعد امارات ہیں اور مشہور جنگجو مرزا میر جے راجہ جے سنگھ اول مان سنگھ اول کا پوتا نے بھی تعمیر کیا تھا آمیر کا پرانا اور اصل کلہ جو جہاڑ کلے کے نام سے جانا جاتا ہے جو در حقیقت محل کے بجائے بنیادی دفاعی دھانچہ تھا یہ دونوں دھانچے باہم منسلک کلوں کی ایک سیریز سے جڑے ہوئے ہیں آمیر سن سترہ سو ستائیس تک کےچھوا کا دارل حکومت تھا جب آمیر کے حکمران سوائے جے سنگھ دوئیم نے ایک دارل حکومت جینا گرا جے پر قائم کیا تھا جس کا نام اس کے نام پر رکھا گیا تھا نئے شہر کی تعمیر کے بعد شاہی محل اور ممتاز افراد کے مکانات کو جے پر منتقل کر دیا گیا شیلہ دیوی بیکل کی پجاری جو بنگالی برہمن تھی کلے میں ہی رہتی تھی آج تک ان کا خاندان نسلوں سے یہاں رہتا ہے کےچھوے کا دارل حکومت جدید شہر جے پر جو ہندوستان میں راجستان ریاست کا دارل حکومت ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں